السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ حرام محبت کی نشانیاں بتا دیں اور اپنے پیاروں کو حرام محبت سے بچانے کی مسنون دعا بھی بتا دیں آپ کا سوال حالات حاضرہ کے حساب سے بہت ہی اچھا ہے دیکھیں حرام محبتیں اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں اسی محبت کو پروموٹ کیا گیا ہے یا اسی محبت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق اس محبت کا دار و مدار ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو اللہ کی رضا سے مراد یہ ہے اب اس بات سے کوئی شخص یہ مطلب نہ نکالے کہ کوئی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے اگر محبت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ حرام محبت ہے اللہ کی رضا سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے محبت کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے اس میں اللہ کی رضا ہے مثال کے طور پر کسی لڑکے لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اب نیاں بی بی بننے کے بعد وہ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں اور پھر دوسرے سے محبت کریں یہ اللہ کی رضا ہے اسی طرح ماں باپ جو ہیں یا بیٹا اپنی والدہ سے بیٹا اپنے والد سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہر وہ محبت یعنی دو آپس میں سگے دوست دو مسلمان خواتین آپس میں ایک دوسرے کی یعنی مسلمان بہنیں ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے دکتت میں شریک ہوتی ہیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بروز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی کہ جس وقت جس دن اور کوئی سائے نہیں ہوگا تو یہ بہت خوشنصیبی والی بات ہے جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی تو ایک دوسرے پر مر مٹنے کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے غلط ہے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ صرف محبت ہو جانا نسال کے طور پر محبت ہو جانے سے بھی یعنی دو طرح کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے کسی لڑکے کی نظر پڑ گئی ہے تو وہ اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے اب یہاں پر لڑکی کی غلطی ہے کیونکہ اس نے پردہ نہیں کیا وہ گناہکار ہے لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے آپس میں ملنے کے شادی سے پہلے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پیغام نکا بجوا کر انسانوں کی طرح جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے شادی کر لیں میاں بی بی بن لیں اور بعد میں لڑکی کو چاہیے کہ وہ پردہ شروع کر دیں پہلا یہ طریقہ دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی لڑکی جو ہے وہ اتنی پاک دامن ہے وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی کسی خاتون کا جو ہے وہ یعنی علم اتنا مشہور ہے غیرت اتنی مشہور ہے یا کوئی مرد اتنا مشہور ہے کہ وہ عالم دین ہے یا پھر وہ غیرت مند ہے یا وہ سنت ور عمل کرنے والا ہے یا اللہ رب العزت نے اس کو کوئی خوبصورت آواز دی ہے کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کوئی خاتون جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو کر وہ اس کو پیغام نکا بجواتی ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے جس طرح سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ انہوں نے پیغام نکا بجوائی کیونکہ آپ علیہ السلام امانتدار تھے دیانتدار تھے تو ایسی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے کہ کوئی خاتون کسی مرد سے اتنی زیادہ متاثر ہو کہ اتنا اچھا شہر اتنا اچھا مرد جو ہے وہ اگر میری زندگی میں آ جائے تو میری زندگی صدر سکتی ہے یعنی مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا مجھے اچھے راستے پر چلانے کے لیے اتنا اچھا شہر اتنا اچھا لائف بارٹن بل جائے تو یہ بھی خوشنصیبی کی بات ہے تو یہ ساری باتیں بہت کم خواتین سوچتی ہیں یا بہت کم مرد ایسی خواتین کے بارے میں سوچتے ہیں جو حیادار اور پاک دامن ہوں دیندار ہوں آج کل بس نفسہ نفسی کا عالم ہے اور لوگ پیسوں کے پیچھے باگتے ہیں حالانکہ وہی لڑکا لڑکی جو شادی سے پہلے ایک دوسرے پر مر مٹنے کی قسمیں کھارے ہوتے ہیں جب تک وہ ملے نہیں ہوتے ہیں یا ان کی یعنی وہ تسکین نہیں ہوئی ہوتی تو تب تک وہ یعنی چاند تارے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں پر میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ حرام محبتوں نے حالار رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جس کا پتہ ہی نہیں ہے اسے صرف محض چار میٹھی باتوں اور چار بولوں سے جو ہے وہ اپنے رشداروں کو ٹھوکر مار جاتی ہے اور اسی طرح لڑکا یا تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ یعنی اس کی زندگی میں آ چکی ہے اور اس طرح کے معاملات والے آزو باللہ اللہ تعالی حرام محبتوں سے ہمیں بچائے تو شریعت اسلامیہ نے بہت پیارا طریقہ بتلایا ہے کہ شادی سے پہلے تو لڑکی لڑکا جو ہے وہ ہر طرح کا یعنی وعدہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے لیکن شادی ہو جانے کے بعد وہ انسانوں کی طرح رہنا گوارہ نہیں کرتے حالانا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے ذمہ داری نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت کو رازی کر سکیں باقی رہی یہ بات کہ اس حوالے سے کوئی دعا جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری بارہ لام دعاوں میں اللہ تعالی سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یعنی ہر طرح کی ایسی محبت سے ایسے کام سے بچا کہ جو تیری نرازگی کا سبب بنے اور جو حرام محبتیں ہیں یا اللہ اس کی طرف جو جانے والے رستیں ہیں ان کی طرف سے بھی اللہ ہمیں بچا حاضر معندی اللہ آرم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ